بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور جیسے کہ چلیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں مجھے بچپن ہی اسے کیونکہ بہت شوق تھا تو چیزوں کو چیند کر کر کے بنانے کا شوق تھا تو اس لیے میں یہی ٹرائی کرتی رہتی ہوں تو آج میں نے دال کی ریسپی کچھ نیو سٹرائل سے بنائی ہے تو وہی آپ سے شیئر کریں گے آج میں نے دال کیسے بنائی تو اس کے لیے میں نے لی تھی ایک پاؤں دال اس کو اچھے سے دھو کر میں نے دو تین پانی سے اور کھلے پانی میں اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ اس کے اندر اچھے سا بوائل آ سکے اور یہ گل بھی جائے تو بوائل آتا ہے جس وقت دال کے اندر تو اوپر سے یہ سفید جھاگ آتی ہے اس کو ہم نے یہ ہٹا دینا ہے اور پھر ہم یہ سے گلنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے اب یہ اوپال آنے سے پہلے اس کے اندر جتنا بھی چھاگ آئے گا ہم نے اس کو ہٹا دینا ہے ساف کر دینا ہے اور پھر ہلکی آج کر کے ہمیں اسے پکنے دینا ہے تاکہ دال ہماری اچھے سے گل جائے اور تب تک ہم کر لیتے ہیں اپنی دوسری تیاری مسالے کی تو پیاز لیں گے پیمارٹر کاٹیں گے ہری مرچ کاٹیں گے اور سبز دھنیاں یہ سب کاٹ کے ہم نے پہلے سے تیاری کر لی ہے اور اب ہم کر لیتے ہیں اپنے دیکھ لیتے ہیں دال بھی ہماری اس پوزیشن میں آئی ہے تو یہاں بھی ہم نے چیک کیا دال کو دال ماشاء اللہ گل گئی ہے لیکن ابھی کھڑی ہے اس کو ہم نے اسی سٹریج کی اتنا ہی پکانے ہیں کیونکہ باقی کی دال ہم آگے چل کر کریں گے اور اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے اور دال کو چھان لینا ہے سارا پانی ہٹا دینا ہے اور اس کو رکھ دیں گے سائٹ پر اور اب کر لیتے ہیں تیاری اسے دال بنانے کی تو اس طریقے سے دال ماشاء اللہ بہت مزے دار بنی تھی اسے کہتے ہیں شاہی دال یہ وہی دال ہیں اور بس تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے بنائیں تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے کھانے میں تو ہمیشہ ایک ہی طریقے سے بنائیں تو بچے بھی بور ہو جاتے ہیں آپ خود بھی بور ہو جاتے ہیں تو آپ نئے نئے طریقے سے بنائیں گے تو ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا تو تھوڑا سا چینج کر کے بنائیں تو اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جیسے یہ اب میں نے بنائی یہ دال بہت ہی مزددار بنی تھی تو اس کے لیے میں نے لیے ہے ایک کڑھائی لی اور اس میں آئل ڈالا اور پیاز ڈالی ایک بڑے سائز کی پیاز لی اور اس کو باری کاٹ کے میں نے اس میں احلکہ گورڈن کیا اور اس میں ساتھ میں ڈالا ایک چمس زیرا اور اس کے ساتھ ہی اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر مسالے اور سب سے پہلے ہم ڈالیں گے لیسن ادرکہ پیسٹ لیسن ادرکہ پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے کوئی سپائسز جس میں میں ڈالوں گی یہاں پہ سرخ مرچ پاورڈر ڈالیں گے دو چمس سرخ مرچ سرخ مرچ ڈالیں گے اور ایک چمس ہم ڈالیں گے دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی ڈالیں گے حلدی اس کے ساتھ ڈالیں گے ہم نمک حسب ضرورت اور ساتھ میں میں ڈالوں گی ٹی مارٹر ان سب کو مسالہ ممت کے ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اس کے اندر جو ہم نے دال کو گلایا ہے اسی کا پانی ہم نے بچا کے رکھا تھا وہی اسی پانی سے ہم اس کو مسالے کو بھونیں گے اتنا کے دو منٹ چھوڑ دیں گے تاکہ مسالے اور ٹی مارٹر اچھی سے گل جائیں میں ہمیشہ ڈال کو ساری چیزیں ڈال کے ایک ساتھ بناتی ہوں لیکن گلانے سے یہ آج پہلی بار میں نے اس ایسے ڈال بنائی اور وہاں شرف بہت زیادہ سٹریسٹریپ ڈال بنی ہے اسی لئے میں آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہاں پر یہاں پر مسالے ہمارے سارے بھون گئے تھے اور ٹی مارٹر بھی گل گئے تھے تو آپ ہم اسے کرتے ہیں میکس چمچ لاتے ہیں اور پھر جب مسالے کی اچھی سے بھونائی ہو جائے گی ہم اس میں اندر ڈال دیں گے ڈال کو جیسے پہلے سے گلائی ہوا ہے وائل کیر کے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے وہ جو تھوڑے سے پانی کے ساتھ ہے وہ ڈال دیں گے ہم اس کے اندر اور مسالے کو اچھے سے میکس کریں گے ڈال میں سب کہتے ہیں ہوتلوں والی ڈال کیسے بنتی ہے ایسے ہی ڈال بنائی جاتی ہے ہوتلوں میں مذہدار سی اس کو پہلے بھون کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پکایا جاتا ہے تو ایسے ہی ہمیں ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے ہیں جو کہ دال سب کو پسند آتی ہے تو کیوں نہ ہم گھر میں ہی ٹرائی کریں اور بنائیں اور دیکھیں بچوں کو دیں تاکہ وہ مانگ مانگ کے آپ کو کھائیں گے جیسے آپ نے دال بنائی ہے وہ ہی بنائیں تو اسی طریقے سے آپ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی دال بہت مذہدار بنے گی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ اس طریقے سے دال بنانے کی کوشش کیجئے گا تو ہم نے جیسے دال ڈال کے اور اسے اچھے سے مکس کیا دو منٹ تک مزید پکایا تاکہ مسائل سارے دال کے اندر شامل ہو جائیں اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی جتنا کہ ہمیں پانی ڈالنے ہیں آپ نے اگر چاوروں کے ساتھ کھانی ہے تو آپ تھوڑا زیادہ پانی ڈال دیں مجھے آج روٹی کے ساتھ کھانی تھی تو میں نے پانی کو تھوڑا ہی کمی ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈالنے کے بعد اب میں اسے کور کر جوں گی پانس سے دس منٹے ہی سے اور مزید پکائیں گے ہلکی آج پکائیں گے تاکہ پانی اور دال اچھے سے پک جائیں گل جائیں یعنی کہ گلی دال تو گلی بھی ہے ہمیں اور مزید اسے بس پکانا ہے پانی کے ساتھ تاکہ مسائلے اچھے سے پک جائیں اور ماشاء اللہ ہماری دالنا بہت اچھی گل چکی تھی اور اسے زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو زیادہ حلوہ ہوئی ہے اور نہ ہی متکہ کھڑی رہی ہے جیسی ہمیں دال چاہیے تو مجھے اسی طرح کی دال پسند ہے تو میں نے ایسے ہی رکھا ہے تو اب ہم کرتے ہیں چولہ بند اور ساتھ میں کر لیتے ہیں فرائے پین لیں گے تاکہ اس کے تڑکہ لگا سکے کیونکہ مجھے تڑکے والی دال بہت پسند ہے آئلی دال اور دال میں ہمیشہ آئل تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے تو اسی لئے میں لگا ہوں گے اب تڑکہ اور اس کے اندر پین میں ڈالے میں نے زیرا اور ایک ہافتے میں ڈالے میں نے اندر اس کے اندر پوٹی لی لال میٹ اور چار سے پانچ ہری میٹ سے ڈالی ہیں اس کے اندر سبز میٹ بس اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور اس کے اندر ڈال دیں گے تو آج کی ریسپی امید کرتے ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ٹیچ پر آ کر آپ اس میں مکھن یا کریم بھی ڈال سکتی ہیں بہت ہی مزید والی دال ماشاء اللہ بن کے تیار ہوئی ہے آپ نے ایک بار میرے کہنے سے ضرور ٹرائی کرنی ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے یہ دال آپ بنائیں گے تو تب بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی دال بن کے تیار ہوئی ہے اور اوپر سے میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے ہوں میٹ چاٹ مسالہ اور بھی چٹ پٹہ بنانے کے لئے